موسیقی بچے اس کے علاوہ سٹاف اور یہاں کے سبان معاوان عملہ اس وقت یہاں موجود ہے وزیراعظم سیکرٹرینٹ کے باہر یہ سامنے وزیراعظم عمران خان کی کتاب کی جدہ ہے یہاں اسٹاف موجود ہے لیکن آپ دیکھیں تو سکولوں کے بچے اگر آپ بیو دکھائیں تو یہ سکولوں کے بچے ہیں یہاں پہ پرچم لہراتے دکھائی دے رہے ہیں یہ سٹاف ہے ہر کوئی یہاں پہ پاکستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے نظر آ رہے ہیں قومی ترانہ بجائے گیا اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کا ترانہ بھی بجائے گیا آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر اس وقت موجود ہیں یہ مناظر ہے کبھی اس سے پہلے وزیراعظم سیکرٹرینٹ نے اتنی بڑی تعداد میں سکول کے بچے نہیں دیکھے گئے جن کے ہاتھ میں قومی پرچم بھی ہے آزاد کشمیر کا پرچم بھی ہے اور ہر کوئی نعرے لگاتا دکھائی دے رہا ہے یہ قوم یقجہ ہو گئی ہے اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ایک ہاتھ میں پاکستانی پرچم سبزلالی پرچم پاکستان کی شان پاکستان کی آنو دوسری طرف کشمیر کا پرچم ہے آر پار دونوں کشمیر میں یہی پرچم ہے تو یہ پیغام ہے کہ پرچم ایک ہونے جا رہے ہیں یہ ہمارا پیغام ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا ازاد کشمیر آج اس طرح یونٹی دکھائی گئی پورے پاکستان میں ذرا سا آگے دیکھیں تو سپیکر قومی سمبلی اور چیئرمن سینٹ نے یہاں پہ ایک تقریب سجا رکھی ہے دوسری طرف دیکھیں تو دی چوک میں مختلف ہمارے پی ٹی آئی کے قیادت موجود ہیں اور یہاں پہ ورکرز موجود ہیں اب ہر سکول میں ہر کالج میں ہر ادارے میں ہر بزنس آفیس میں ہر گھر میں آج ہی پیغام ہو جائے کشمیر بدے گا آپ کو اس وقت ہر کوئی یہاں پہ جذباتی نعرے لگاتا دکھائی دے رہا ہے یہ وزیراعظم عمران خان کی کال پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وزیراعظم عمران خان کی ٹیم ان کے پریس سیکرٹری ان کے ملٹی سیکرٹری ان کے سیکرٹری ٹو پرائم ملٹی آزم خان سمیت دیکھر جن کے معاملین ہیں وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف تو یہ ازاد کشمیر کا پرچم ہے مہارت پہ بڑے سائز میں لگا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ ذرا سے دیکھیں تو یہاں پہ بھی دونوں طرف ایک پاکستانی پرچم کشمیر کا پرچم اور ساتھ ہی یہ پاکستانی پرچم تو یوں تقریب کا آغاز ہو چکا ہے یہاں پہ بچے سکون یہ میڈیا سامنے اور سامنے بالکل ریلیکشن کمیشن اور دیگر محکسوں سے موجود ہیں آج سے یہ مناظر ہیں انتہائی جزباتی اور اتنا سیادہ جزباتی محکس کے پوری پاکستانی کمیونٹی میں ایک ہے جوشف روش نظر آ رہا ہے لوگوں کی ایک محفت نظر آ رہی ہے ازاد کشمیر کے عوام کے ساتھ اور یہ پیغام ہے کہ ہم نوزی کے کسی اقدام کو نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اندازتوں کو جو ازاد کشمیر کے عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی جو موجود کو تحفظ نہیں دے سکتی ہم نہیں مانتے مقصد جو ہمارے ازاد کشمیر کے لوگوں کے زندگی محکوم بنا کے رکھتے ہیں ظالموں کے سامنے ہم نہیں جھکنے والے ہمارا پیغام ہے پرنیاں کے لیے کہ پاکستانی قوم نجھکنے والی ہے یہی پیغام ہم دے رہے ہیں آج یونٹی کے ساتھ ہمارے مزاجر ہمارے گر ہمارے دفاتر ہمارے آفیس ہمارے کا یہی پیغام ہے کہ ہم ازاد کشمیر کے مقبودہ کشمیر کے سلام کے ساتھ ہے اور نہیں مانتے ہمارے بھارتی اقدام کو